اسلام علیکم ناظرین میں ہوں سکندر شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں سوشل آن لائن کارنر میجک یعنی کہ جادو اسے عربی زبان میں سہر کہا جاتا ہے سہر کا مطلب کوئی چھپی ہوئی چیز یا کوئی خفیہ عمر ہے جادو کی تاریخ بہت قدیم ہے ہزاروں سال پرانی کتابوں میں سہر کا ذکر ملتا ہے اس بات میں کوئی شک نہیں کہ جادو انسانی زندگی میں اثر انداز ہوتا ہے جادو کسی انسان میں بیماری پیدا کر سکتا ہے تو جادو رشتہ داروں میں جھگڑے بھی کروا سکتا ہے جادو کاروبار یا فصل کو تباہ بھی کر سکتا ہے یہاں تک کہ یہ کسی کے لیے جان لیوہ بھی ثابت ہو سکتا ہے ہم ایک ایسی بات کے بارے میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جس کا منفی استعمال کسی بھی جادو سے زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے ہم بات کرنے جا رہے ہیں وڈوں کی وڈوں ایک جادو نہیں دراصل ایک مذہب ہے جس کا کام لوگوں کی تکلیفوں کو دور کرنا ہے اور بیماریوں سے نجات دینا ہے یہ دنیا کے قدیم ترین مذہب میں سے ایک ہے اس کی ابتداء افریقہ سے ہوئی موریخین کے مطابق وڈوں کی شروعات آج سے تقریباً چھ ہزار سال پہلے کانگو سے ہوئی جب یہ مذہب صرف اور صرف افریقہ میں پایا جاتا تھا لیکن ستر ویں صدی کے دوران جب افریقہ سے شمالی امریکہ اور جنوبی امریکہ غلاموں کی ترتیل شروع ہوئی تو غلاموں کے ساتھ ساتھ وڈوں بھی ان مبالک میں چلے گئے آج یہ مذہب افریقہ کے ساتھ ساتھ کینیڈین جزائر، ہیٹی اور امریکی ریاست نیوزی پانا اور جورجیا میں پایا جاتا ہے افریقہ میں وڈوں کی خالص شکل پائی جاتی ہے جس میں بیرومی تہذیبوں کے اثرات کم سے کم پڑے ہیں اس کے برعکس ہیٹی کا وڈوں فرنچ نظام میں بروان چڑھا ہے ان میں فرنچ کلچر اور عیسائیت کی آمیزش نظر آئی ہے اس کے علاوہ امریکی ریاست نیوزی پانا میں جو جوڈو پایا جاتا ہے کرسٹینٹی یعنی عیسائیت سے مغلوب نظر آتا ہے اب اس بات کی طرف آتے ہیں کہ وڈوں دراصل ہیتے کسے ہیں تو دوستو وڈوں ایک ایسا مذہب ہے جس میں روحوں کی پرستش کی جاتی ہے وڈیسٹن کے مطابق روحوں کو احترام دیا جاتا ہے وڈیسٹوں کے مطابق یہ دنیا دو حصوں میں تقسیم ہے ایک ظاہری دنیا جس میں ہم جی رہے ہیں اور ایک پوشیدہ دنیا جس میں ہم نے موت کے بعد چلے جانا ہے اور تمام روحوں کا ٹھکانہ وہی دنیا ہے زیادہ تر وڈیسٹ یہ سمجھتے ہیں کہ روحوں کو قابو کر کے ان کو اپنا تابع بنا لیتے ہیں اور ان سے جائز اور ناجائز کام کرواتے ہیں جو کہ وڈوں کے مطابق حقیقت اس کے برعکس ہے وڈیسٹ خود کو روحوں کا غلام ینوکر تصور کرتے ہیں وہ روحوں کو خوش کرنے کے لیے جانوروں کی قربانی دیتے ہیں منتر پڑھتے ہیں اور کینڈل چلاتے ہیں جب ان کو لگتا ہے کہ روحیں ان سے خوش ہو گئی ہیں تو پھر وہ اپنی گزارش روحوں کے سامنے رکھتے ہیں جن پر عمل کرنا یا نہ کرنا روحوں کی اختیار میں ہے ویسے تو وڈوں میں تمام روحیں مقدس ہوتی ہیں لیکن چند روحیں جینے لویا کہا جاتا ہے زیادہ اہمیت کی حامل ہے جن میں سب سے اہم لویا پاپا لیکبا کی ہے وڈیسٹوں کے مطابق پاپا لیکبا روحوں کی دنیا کے چوکی دار ہیں اور اپنی مرضی سے کوئی روح اس دنیا سے دوسری دنیا میں نہیں جا پاتی اب بات کرتے ہیں اس کے صحیح اور غلط استعمال وڈیسٹوں کے مطابق وڈوں کو بیماریاں دور کرنے پریشانیوں سے چھٹکارے اور دھندولت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس مقصد کے لیے ایک وڈیسٹ کو ایک گڑیا کی ضرورت ہوتی ہے اس گڑیا کو تیار کرنے کے لیے ایک وڈیسٹ کو ہفتہ بھر کھانے پینے سے پرہیز کرنا ہوتا ہے پھر آٹھویں دن نہاں دھو کر تھوڑا سا خالص موم لیا جاتا ہے اور اپنے خون کے چند قطرے لے کر اس موم کو اس میں گونہ جاتا ہے پھر اس کی ایک گڑیا بنائی جاتی ہے جو کہ ایک وڈیسٹ کی طرح دکھنی چاہیے اب اس کے سینے پر اور پیٹ پر خون لگایا جاتا ہے اس کے بعد اس کے وڈیسٹ کے بغیر دھلے کپڑے اس کے کپڑے بنائی جاتے ہیں یہ تمام کام کرتے ہوئے وہ وڈیسٹ ایک خاص قسم کا منطر پر رہا ہوتا ہے وڈیسٹ کے تھوڑے سے بال کاٹ کر اس کے بال لگائی جاتے ہیں اور آخر پر اس گڑیا کا نام وڈیسٹ کے نام پر رکھا جاتا ہے پھر وڈیسٹ اس گڑیا کو ایک باکس میں رکھ کر کسی خفیہ جگہ چھپا دیتے ہیں اس کے مطابق یہ گڑیا کسی دشمن کے ہاتھ لگ جانے سے وہ اس وڈیسٹ کے تمام معاملات کنٹرول کر سکتا ہے ان کے مطابق اس گڑیا میں ان وڈیسٹوں کی روح سما جاتی ہے اب اگر کسی وڈیسٹ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے تو وہ وڈیسٹ کی گڑیا کو چند مومبتیوں کے درمیان رکھ کر کچھ خاص منطر پڑتا ہے جس سے اس کی طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے اگر اسے وزن گھٹانا ہو اسے دھن دولت میں اضافہ کرنا ہو یا محبوب کو حاصل کرنا ہو تب بھی یہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے محض مومبتیوں کا رنگ کچھ سامان اور منطر تبدیل ہوتے رہتے ہیں اب بات کرتے ہیں اس کے منفی استعمال کی جس طرح وہ وڈیسٹ اپنے نام کا پتلہ بنا سکتا ہے اس طرح کوئی منفی ذہنیت کا شخص اپنے مخالف کا پتلہ بھی بنا سکتا ہے جس کے لئے اسے اپنے دشمن کے چند بال پہنے ہوئے کپڑوں کا ایک ٹکڑیا چاہیے ہوتا ہے منطروں کے استعمال سے وہ اس گڑیا کو بنا کر وہ اسے دشمن کا نام دے سکتا ہے اس کے بعد وہ اسے اپنی مرضی کے مطابق تڑپا سکتا ہے اس کے زندگی میں پریشانیاں لا سکتا ہے اس کے جسم میں بیماریاں پیدا کر سکتا ہے یہاں تک کہ اسے موت کے گھاڑ بھی اتار سکتا ہے وڈیسٹوں کے مطابق ماہر وڈیسٹ اپنا جسم کسی دوسرے جسم میں بھی تبدیل کر سکتا ہے جبکہ وڈیسٹوں کے ذریعے مردوں سے اپنے کام لیے جا سکتے ہیں اگر کوئی شخص وڈیسٹوں کے ذریعے کوئی منفی کام کرواتا ہے تو اسے ریڈ میجک یعنی لال جادو کا نام دیا جاتا ہے وڈیسٹوں کے مطابق روحیں بزاتے خود اچھی یا بری نہیں ہوتی وہ نیوٹرل ہوتی ہیں یہ روحوں کو استعمال کرنے والے پر انحصار کرتا ہے کہ ان کو کیسے استعمال کرتا ہے ارے فرینڈز ایک منٹ آپ ایسے ہی جا رہے ہیں اتنی مہنہ سے وڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام وڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی ارے ارے دھرئیے مت یہ بلکل فری ہے